دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُّمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسان یفقہ قولی واجعلی وزیرا من اہلی اللہم انہا نسألوک رضاک والجنہ اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بار بار کسرت کے ساتھ جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے گدشتہ نشستوں میں جہنم کا بیان جہنم کی کیفیات کا ذکر اہل جہنم کے حالات جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ سب کچھ بیان ہوا آج سے ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں جنت کے بیان کے حوالے سے وہ جنت جس کا ذکر سیکڑوں مرتبہ قرآن میں آیا وہ جنت جس کا ذکر سیکڑوں مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ احادیث مبارکہ میں آیا وہ جنت جس کا ذکر رب کائنات بار بار فرماتا ہے وہ جنت جس کا ذکر رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیان فرماتے ہیں کس لیے میری اور آپ کی ترغیب کے لیے میری اور آپ کی موٹیویشن کے لیے مجھے اور آپ کو نیک عمل پر ابھارنے کے لیے مجھے اور آپ کو بدی سے گناہ سے بچانے کے لیے اللہ وہ آپ سے اور مجھ سے محبت فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ماباب سے بڑھ کر ہم سے محبت فرمائی ہمارے ماباب سے بڑھ کر ہماری فکر فرمائی اللہ بھی بار بار جنت کی موٹیویشن دیتا ہے ترغیب دلاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار جنت کی ترغیب ہمیں دلاتے ہیں کبھی تو اللہ رب العالمین نے یہ تک فرما دیا جنت کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کیا مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کسی آنکھ نے کبھی اس جنت کو دیکھا نہیں کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں کسی کے دل میں اس کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں آیا آپ اور میں کیا تصور کریں گے آنکھ نے دیکھا نہیں کان نے سنا نہیں دل میں کبھی خیال نہیں آیا ہاں سوائی یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا اور بکسرت بیان فرمایا ہماری ترغیب کے لئے موٹیویشن کے لئے ہمیں عمل پر اُبھارنے کے لئے آمادہ کرنے کے لئے یہ بیانات کسرت سے انشاءاللہ و تعالی ہم سمجھیں گے اور رب العالمین نے بھی قرآن حکیم میں جنت کے دسکرپشنز بیان کی ہیں جنت کے احوال کو کیفیات کو بیان کیا بہت کچھ ہے انشاءاللہ کئی نشستوں میں جنت کے احوال کا تذکرہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی یقین کے ساتھ بیان کرنے والے کو بیان کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی یقین کے ساتھ سننے کی توفیق دے اور وہ طلب اور وہ تڑپ وہ جذبہ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے جو اللہ تعالی چاہتے کہ ہمارے اندر پیدا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پیدا ہو جنت کے ذوق کے بارے میں جنت کے شوق کے بارے میں آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند احادیث کا مطالعہ شروع کرتے ہیں بات اس طرح آگے بڑھے گی کہ جنت میں داخلے کے وقت کی کیفیات اس پر گفتگو ہوگی اور کس کس طرح جنت میں لوگ داخل کیے جا رہے ہوں گے یہ کیفیات بیان ہوں گی داخلے کے ساتھ ہی کس طرح ان کا استقبال ہوگا یہ باتیں بھی بیان ہوں گی اور درجہ بہ درجہ ہم آگے بڑھ کر جنت کے مختلف احوال اہل جنت کی مختلف کیفیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے یہ بات سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل کون ہوگا اللہ اکبر سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سب سے بڑی امت ہوگی میری امت سب سے بڑی امت ہوگی یعنی پشلی امتوں کے مقابلے میں میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا سبحان اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا آپ تو ویسے بھی اول ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا جب آدم خاک کے بدن مٹی کے بدن اور روح کے درمیان تھے ابھی آدم کے خاکی وجود میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ نہیں پھوکا تھا اس وقت بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میں اللہ کا رسول تھا وہاں بھی اول اور یہاں مسلم شریف کے روایت کے مطابق جنت میں داخلے کے موقع پر بھی اول ایک طرف حشر کا میدان سجا ہوگا حساب کتاب ہو رہا ہوگا لوگ حساب دینے میں مشغول ہوں گے اور یہ عمل جاری ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعبارک وسلم لوگ حساب میں کتاب میں مشغول ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم شریف کے روایت آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچوں گا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچوں گا آپ دستک دیں گے اور پوچھنے والا پوچھے گا اور آپ اپنا تعارف پیش کریں گے اور وہ دروازہ کھول دیا جائے گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا جنت کے داروغہ کب سے انتظار کر رہے ہوں گے کب سے منتظر ہوں گے اور انہیں حکم بھی ہوگا کہ سب سے پہلے دروازہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے کب سے وہ انتظار کر رہے ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے آپ دستک دیں گے اور آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور رسول کو جنت میں داخل کیا جائے گا تمام انبیاء اور رسول ایک مشہور روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول جنت میں داخل ہوں گے سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلی سوال پھر کون داخل ہوگا جنت میں سب سے پہلے سید المرسلین محمد کریم علیہ السلام داخل ہوئے پھر تمام انبیاء اور رسول داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرما دیا اور ابو بکر صدیق موجود تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اور انبیاء کے بعد جنت میں کون داخل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ عنہ اے ابو بکر تم داخل ہوگے میرے اور انبیاء کے بعد جنت میں یہ روایت ہے ابو دعوش شریف میں اور انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بے شاعت فرمایا مسند احمد کی روایت رسول اللہ کا داخلہ ہو گئے علیہ السلام انبیاء داخل ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بھی آ گیا مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرمایا کہ رب العالمین ستر ہزار لوگوں کو میری امت میں سے بغیر حساب جنت میں داخل فرمائیں گے سبحان اللہ بغیر حساب ستر ہزار لوگ اس امت میں سے جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب یہ روایت ہے مسند احمد میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا کہ علی ربہن یتوکلون اپنے رب پر اللہ پر توقل کرنے والے اسباب پر توقل کرنے والے نہیں رب العالمین مسبب الاسباب پر توقل کرنے والے اسباب پر نگاہ رکھنے والے نہیں مسبب الاسباب پر نگاہ رکھنے والے بندوں سے نفع نقصان کی امید رکھنے والے نہیں یا خوف رکھنے والے نہیں رب العالمین سے نفع کی امید یا نقصان کا خوف رکھنے والے سب کچھ اللہ ہی سے ہونے کا یقین رکھنے والے یہ توقع کرنے والے ستر ہزار کی تعداد میں بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے حضور مزید کی درخواست کی کس قدر اپنی امت پر شفت ہے کس قدر اپنی امت سے محبت ہے کس قدر اپنی امت کا خیال ہے اور اللہ کے حضور التجاہ ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اللہ مزید بھی یا اللہ اور بھی تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہاں وہ جو ستر ہزار جائیں گے ان میں ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار مزید بغیر حساب جنت میں داخل کروں گا عربوں کی بات ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ یہ ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جن کے التجاہ اور درخواست پر ہر ایک جو ستر ہزار اول ہیں ہر ایک جانے والے کے ساتھ ستر ہزار ستر ہزار اور مزید در مزید اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے یہ روایت ہے مسند احمد کی پھر سوال آتا ہے اس کے بعد کون لوگ داخل ہوں گے جواب ملتا ہے ایک حدیث سے فقراء مہاجرین مہاجرین وہ جنہوں نے گھربار کو چھوڑا اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے رضا کے خاطر اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے کہیں نکل گئے یا اللہ کے دین پر عمل کے لئے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے یا وہ فقراء دنیا میں تنگدستی کا شکار رہے دنیا میں مالی مشکلات کا شکار رہے مگر صبر قناعت و شکر کے جذبات کو ترک نہیں کیا اللہ پر توقل کر کے زندگی بسر کی اور اللہ کی عطا پر راضی رہے یہ فقراء یہ مہاجرین یہ داخل ہوں گے جنت میں یہ روایت ہے مسلم شریف کی اور سنیے گا یہ فقراء اور یہ مہاجرین مسلم شریف کی روایت کے مطابق عمراء سے امیر لوگوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے فقراء اور مہاجرین یہ قسمہ پرسی کی زندگی بسر کرنے والے جو جو اہل جنت ہیں وہ چالیس سال پہلے امیروں سے داخل ہوں گے جنت میں وہ عمراء بھی جائیں گے نیک عمراء بھی جنت میں جائیں گے مگر فقراء کا اعزاز فقیروں کا اعزاز مالی توبہ کمزور لوگوں کا اعزاز امیروں سے چالیس سال پہلے اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمراء کیا کر رہے ہوں گے اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پہلے بھی ہمارے ان پروگرامز پیش کی جا چکی ہے جامع ترمیزی کی روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانس سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں بتائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تیسرا اور چوتھا سوال مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا عمرہ جائیں گے جنت میں نیک عمرہ لیکن اپنے حساب کتاب میں لگے ہوں گے اور ان سے چالیس سال پہلے فقراء کو مہاجرین کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل فرما دیں گے جنت میں داخل ہوں گے جنت کے دروازوں سے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء الرسول علیہ السلام پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہ ستر ہزار اور پھر ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار بغیر حساب جانے والے اور پھر فقراء اور مہاجرین سمت کے جو امیروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے آئیے جنت کے جن دروازوں سے داخلہ ہوگا ان دروازوں کا کچھ بیان سمجھتے ہیں قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ سعد آیت نمبر پچاس میں قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ سعد آیت نمبر پچاس میں جنات عدن مفتحت لہم الابواب وہ ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے اور مفتحت لہم الابواب ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے انہیں ویلکم کہا جائے گا جیسے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم آگے بڑھ کے پہلے ہی دروازہ کھول دیتے ہیں اس کے اعزاز کے لیے اکرام کے لیے ویلکم کہنے کے لیے خوش آمدیت کہنے کے لیے تو وہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اہل جنت کے استقبال کے لیے ہاں ان دروازوں سے سب سے پہلے امت محمد کے افراد داخل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء رسول کے بعد سب سے پہلے اس امت کے افراد داخل ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کی ماننے والے ہوں گے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے تم آخری امت ہو مگر جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگے سبحان اللہ اے مسلمانوں تم ہو تو آخر میں آنے والے مگر جنت میں داخلے کے اعتبار سے اولین یعنی سب سے پہلے ہوگے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وہاں عزاز ہوگا اکرام ہوگا ویلکم کہا جائے گا گریڈنگز پیش کی جائیں گے خوش آمدیت کہا جائے گا قرآن ذکر فرماتا ہے سورة الزمر آیت نمبر 73 میں رب العالمین کی طرف سے اشاد ہوا وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَو رَبَّهُمْ اِلَى الْجَمْنَةِ الزُمَرَى اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا دنیا میں متقی من کا رہے دنیا میں دڑھتے دڑھتے زندگی بسر کی دنیا میں گناہوں سے بچتے بچتے زندگی بسر کی دنیا میں رہ کر دنیا کو مقصود نہ بنایا دنیا میں رہے مگر آخرت کے فکر کی اپنے رب کا تقوی جنہوں نے اختیار کیا گناہوں سے جو بچتے رہے بغاوت و نافرمانی سے جو بچتے رہے وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَو رَبَّهُمْ اِلَى الْجَمْنَةِ الزُمَرَى اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف لے جائیں جائیں گے گروہ در گروہ ان گروہوں کا ذکر بھی آگے آئے گا مختلف کیٹیگریز کے اعتبار سے جنت میں داخلہ ہوگا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا تو جنت کے دروادے کھولے جائیں گے خوش آمدید کہنے کے لیے وَیلکم کہنے کے لیے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جنت کے داروغہ کہیں گے وہاں کے رکھوالی کرنے والے کہیں گے وہاں پر مقرر فرشتے کہیں گے سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ سبحان اللہ تم پر سلامتی ہو طب تم بہت اچھے رہے بڑی اچھی زندگی تم نے بسر کی اپنے مقصود کو تم نے پا لیا اپنی مراد کو تم نے پا لیا بڑے اچھے رہے تم دنیا میں فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ بس اب ہمیشہ اس جنت میں رہنے کے لیے آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ آؤ ان دروازے سے داخل ہو جاؤ یہ ویلکم کہا جا رہا ہے یہ گریڈنگز پیش کی جانی ہے خوش آمدید کہا جا رہا ہے یہ فرشتے استقبال کر رہے ہیں اہلِ ایمان کا سبحان اللہ کبھی آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ نروح میں سے کچھ پوکا تو فرشتوں کو سجدہ کر آیا تھا آج آدم کی اولاد میں سے علیہ السلام آج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نیکوکار ہیں جو متقی ہیں آج فرشتے ان کو سلام پیش کر رہے ہیں آج فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں آج فرشتے ان کو ویلکم کر رہے ہیں اور جنت میں داخلے کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں جنت کے دروازے قرآن بتاتا ہے کہ بہت سارے ہوں گے لیکن تعداد حدیث میں آتی ہے حدیث میں تعداد آتی ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازہ ار ریان بھی ہے ایک دروازہ ار ریان ریان کے معنی سہراب کرنے کے ہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے اس کا نام ار ریان ار ریان کے معنی سہراب کرنے والا اس دروازے سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا اور جب ان کو داخل کر دیا جائے گا تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا سبحان اللہ یہ روزے دار کی مشقت کی تکریم اور اعزاز یہ روزے دار کا اکرام اور اعزاز رب کائنات کے جانب سے کہ ایک دروازہ انہی کے لئے مخصوص کر دیا ار ریان سہراب کرنے والا تم دنیا میں بھوکے رہے تم دنیا میں پیاسے رہے تم نے گرمی کی شدت برداش کی کبھی بھوک کی شدت برداش کی کبھی پیاس کی شدت برداش کی کبھی تمہارا غلط سو گیا تھا پیاس کے مارے کبھی تمہاری تکلیف بڑھتی چلی گئی بھوک کے مارے لیکن تم نے دنیا میں مشقت برداش کی آج تمہیں اللہ جنت میں سہراب کر دے گا اور اس سہرابی کے لئے داخل کہاں سے کیا جا رہا ہے اس دروازے سے جس کا نام ہی ار ریان سہراب کرنے والا رکھ دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اور دروازوں کا ذکر فرمایا بخاری شریف کے روایت ہے فرمایا کہ نمازیوں کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا اور داخل کیا جائے گا صدقہ کرنے والوں کو صدقہ کرنے والوں کے لئے جو مخصوص دروازہ ہے وہاں سے پکارا جائے گا وہاں سے داخل کیا جائے گا روزہ داروں کا ذکر تو آ چکا مجاہی دین کو اللہ کی دین کی سربلندی کے لئے محنت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں قتال کرنے والوں کو ایک مخصوص دروازے سے بلائے جائے گا اور اس سے ان کو داخل کیا جائے گا یہ ہے اعزاز یہ ہے اکرام دنیا میں تم اللہ کی بندگی کرتے رہے دنیا میں تم اللہ کے بندے بننے رہے دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل میں تم نے مشقت برداش کی کبھی نماز کی کبھی صدقہ خیرات میں مال دے دینا آسان کام نہیں ہے کبھی روزے کی مشقت کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی مشقت کبھی اللہ کے دین کی سربلندی کی مشقت اور محنت اللہ کا اعزاز فرمائے گا مخصوص دروازوں سے ان مخصوص اعمال کو انجام دینے والوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دریاف کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کیا کوئی ایسا بھی ہوگا اللہ اکبر کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے صدیق تم ہوگے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تم ہوگے کہ جسے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا اللہ اکبر ایک ایک دروازے سے فرشتے پکاروں گے ابو بکر یہاں سے آؤ ابو بکر یہاں سے آؤ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کیا ان کا مقام و رتبہ مرتبہ ہے آدمی مارکٹ میں جاتا ہے کچھ پرچیزنگ کرنے کے لیے ہر دکان سے سیلزمن ادھر آئیے وہ کہتے ہیں میرے پاس آئیے وہ کہتے ہیں میرے پاس آئیے ہر ایک اس کو لینے کو تیار ہوتا ہے وہ جنت سجی ہوگی اور جنت کے فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے اور صدیق اکبر کو لینے کے لیے ہر دروازے سے پکار لگ رہی ہوگی اے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہاں سے آئیے یہاں سے آئیے یہاں سے آئیے یہاں سے آئیے سبحان اللہ ہاں اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگ بھی ہوں گے بخاری کی روایت جو صدق دل سے اللہ کی توحید کی گواہی دے رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے حضرت عیسی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے اور وہ کلمت اللہ اللہ کے خاص کلمے سے ان کی ولادت ہوئی بغیر والد بی بی مریم سلام علیہ کے ہاں اور جو جنت کو برحق جانے جو جہنم کو بھی برحق جانے اور یہ دل سے سچے دل سے گواہی دے اسے بھی آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا مگر یہ گواہی فقط زبان تک محدود نہ ہو یہ دل سے ہونی چاہیے مسلم شریف کی روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وضو کی قدر و قیمت جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا وضو کیا اور امدہ انداز سے وضو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اچھی طرح جو وضو کرے اور اچھی طرح پورے دل سے یہ گواہی دے توحید اور رسالت کی گواہی اسے بھی آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا جنت میں اللہم ربنا جعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جنت کے آٹھ دروازے ہر دروازہ کیسا ہوگا ایک اشارہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے مسند احمد کی روایت دروازہ جب ہوتا ہے تو اس کی دو جانب ہوتی نا ایک پٹ ایک طرف ایک پٹ ایک طرف اس کو ذہن میں رکھیئے فرمایا کہ دروازے کی دونوں جانب کا جو درمیانی حصہ ہوگا اس درمیانی حصے کا دسٹنس کتنا ہوگا مسافت کتنی ہوگی کہ چالیس سال تک کوئی پیدل چلتا رہے اللہ اکبر یہ مسند احمد کی روایت دروازے کی دونوں جانب کا درمیانی حصہ اس کا دسٹنس اس کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ چالیس سال تک کوئی پیدل چلتا رہے جتنا مسافت کا معاملہ بنے گا اتنا ہی فاصلہ ہے اس درمیانی حصے کا جو دروادے کے دونوں جانب ہوگا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں باتیں بہت ساری ہیں آئندہ کے نشیس میں انشاءاللہ مزید تفصیلات سمجھیں گے اللہ ہمیں وہ عمال کرنے کی توفیق دے کہ وہ ہم سے راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے